زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیٹھ جاتی ہیں ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی بائزت بری نہیں ہوتا ناشتے میں نین گرم دودھ کا ایک گلاس اور ایک سیب چہرے کی تازگی اور مرکز روحانیت خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے جیب بھاری ہو تو دسمن بھی خطائن معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے چائے کو خوراک کے طور پر نہیں دوا کے طور پر پیا کریں چائے مزاج کے اعتبار سے گرم خوشک اور پسینہ آور ہے سردی لگ جانے کی صورت میں اس کا استعمال فائدے دیتا ہے مگر زیادہ استعمال مزر صحت ہے ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کروا سچ برداشت نہیں کرتا روزانہ صبح لحسن کے دو جوے اور ایک چائے کا چمت شہد کھانے سے بلڈ پریشر بلکل نارمل رہتا زیادہ گفتگو کی عادتیاں تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے کینسر کے مریضوں کے لیے یہ بہت اہم ہے اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے